ہیلو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انوارٹر اور بیٹری کے بارے میں انوارٹر اور بیٹری آج کل زیادہ تر سبی گھروں میں لگا ہوتا ہے اور اس میں ایک ایسی خرابی آتی ہے جو اکثر ہی لوگ جو ہے فون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کیونکہ میں نے جو ہے اس کا کافی پہلے پانچ سال کام کیا تھا تب ہم لوگ انوارٹر بناتے تھے اور ساتھ میں بیٹری لگاتے تھے کافی پہلے کی بات ہے اور ابھی بھی فون آتے میرے پاس اس میں انوارٹر بیٹری میں ایک خرابی آتی ہے کہ اگر جیسے انوارٹر لگوایا ہے ہم نے اپنے گھر میں اور وہ جو ہے ابھی جیدہ پرانا نہیں ہوا انوارٹر بیٹری ابھی نئے ہیں سال بھر ہوا ہے اور اس میں جو ہے گیوریشن کافی کم ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے مشکل سے ایک گھنٹا دو گھنٹا چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بند ہو جاتا ہے جبکی بیٹری کی لائف کم سے کم چھے سات سال ہوتی ہے اور اگر اس کو تھیان سے رکھا جائے تو دیوریشن کم ہونے والی جو خرابی ہے اس کے چار کاران ہو سکتے ہیں وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا اور آپ خود بھی اس کو جو ہے صحیح کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دو کاران جو اس کے ہیں وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور دو کے لیے آپ کو جو ہے پیسہ کھرچ کرنا پڑے گا میں راجیندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نولیج اور گیان تو اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ میرے انوارٹر لگا ہوا ہے مائکرو ٹیک کا اور یہ بیٹری لگی ہے اس کو قریب پانچ سال ہو گئے ہیں اور اگر آپ کے انوارٹر بیٹری کا ڈیوریشن کم ہو گیا ہو اور بیٹری ابھی زیادہ پرانی نہ ہوئی ہو تو سب سے پہلے تو آپ اس کے ٹرمینل چیک کریے ٹرمینل جیسے یہ دیکھیں یہ ہے یہ آپ کا جو ہے نیگیٹیو یہ پوسٹیو اس میں دیکھیں یہ میرے بھی اس میں قریب مہینہ بھر ہو گیا میں نے چیک نہیں کیا تھا تو اس میں یہ دیکھیں سلفیٹ آ جاتا ہے سلفیٹ آنے کے کانٹ جو ہے کرنٹ پاس نہیں ہو پاتا اور ہم کو جو ہے ڈیوریشن کم ملتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سلفیٹ جو ہے اس کو میں اتاروں گا یہ جیسے اس کو آپ کسی یہ دیکھیں کتہ ہے یہ یہ اس کو بڑی دھیان سے اتار رہا ہے کافی آ گیا ہے اس کے دو طریقے ہیں اتارنے کے یہاں تو بیٹری کے ٹرمینل آپ جو ہے کھول لیجے انورٹر کو آپ جو ہے پہلے یہاں سے یہ دیکھیں مین لگا ہے یہاں سے آپ اس کو بند کر دیجے پلگ نکال دیجے اور انورٹر کو یہ آگے سے بھی آن آف سوچ جو ہے یہاں سے بھی آپ اس کو بند کر دیجے تاکہ جو ہے ایک دم انورٹر ڈسکنیکٹ ہو جائے بیٹری سے بھی اور مین سے بھی پھر اس کو آپ کھولیے تاکہ آپ کوئی کوئی خرابی نہ آئے یہاں پھر اس کو اگر ایسے ہی کرنا ہے ٹائم نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو لگے لگے جو ہے ساف کریے اس کو لگے لگے ساف ایسے ہی کسی چیز سے کر دیجئے اور ساتھ میں ادھر کا تو یہ ساف ہے کافی اس کو ایسے ہی لگے لگے آپ ساف کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے ساف کیا ہے اس کو اور اس کے لیے یہ دیکھئے اس کے لیے یہ ایک جو ہے یہ جیل آتا ہے جیل آپ اس پہ لگا سکتے ہیں جیسے یہ پورا ساف ہے تو اس پہ ہم جو ہے یہ انگلی سے جیل لگا دیں تاکہ جلدی اس کے اوپر یہ سلفیٹ نہ آئے اور وہ جو گندہ ہے اس کو ہم جو ہے ساف کریں گے اور یہ جو گندہ ہے اس کو ہم ساف کریں گے پہلے پیچکس سے یا کسی چیز سے کھورچ لیں گے اس کے بعد اس کو جو ہے کپڑے سے ساف کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو کپڑے سے جتہ ساف ہوتا ہے کر لیں کپڑے سے ساف ہونے کے بعد اس پہ جو ہے ہم جیل لگا دیں جیل لگا دیں اور یہاں پھر جو ہے اس پہ تھوڑا سا ہم کوئی تیل بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہلکا سا تیل ڈال دیں تاکہ جو ہے اس میں دوبارہ اس پہ جیل لگا دیا ہے اور یہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم جو ہے چھوڑ دیں گے تاکہ اس پہ جو ہے وہ نہ آئے اس کو بعد میں پنیس ہیں کسی چیز سے ڈھک بھی دیں گے تاکہ یہ جو ہے شوٹ نہ ہو یا پھر جو ہے اس کے اوپر جلدی سر فیٹ نہ ہے ایک اور کاران ہے دوسرا کاران کی یہ اس میں دیکھ لیں کہ بیٹری میں کہیں پانی تو نہیں کم ہوا پانی کم ہونے کے کاران بھی جو ہے اگر آپ کی پلیٹیں سوک رہی ہیں تو بھی ڈیوریشن کم ہو جائے گا پانی اگر کم ہے تو اس کو پانی کو ڈال دیں اور اس کو چارج ہونے دیں یہ دیکھئے سب اس میں جو ہے پانی فل ہے اور یہ دو مین کاران ہے جس کو آپ جو ہے گھر میں ہی صحیح کر سکتے ہیں ایک ایک ہی ٹرمینل اگر گندے ہیں تو صاف کر دیں اور دوسرا پانی چیک کر لیں کہ پانی کم ہے تو پانی ضرور ڈالیں اور اس کا دھیان رکھیں پانی کم نہ ہو اور تیسرا کاران ہے کہ آپ کی جو ہے بیٹری سوکی چل چل کے جیسے پانی کم ہو گیا آپ نے دھیان نہیں دیا کافی ٹائم سے سوکی چل رہی ہے تو بیٹری خراب ہو گئی اور بیٹری جب خراب ہوتی ہے اس کی پلیٹیں زیادہ خراب ہو جائیں گی تو آپ کو بیٹری پھر چینج کروانی پڑے گی یا پھر بیٹری والے کے پاس لے جا کے اس کو دکھانا پڑے گا کہ وہ صحیح کر سکتا ہے کہ نہیں اور جو ہے اس کے علاوہ چوتھا کاران ہے کہ اگر جو ہے مان لیجے انورٹر میں آپ کی کوئی خرابی آگئی انورٹر کی چارجنگ صحیح نہیں ہو رہی یہ دیکھیں اس سے میں جو ہے یہ چارج ہے انورٹر کی اگر چارجنگ خراب ہو گئی ہے تو وہ جو ہے چارج نہیں بیٹری کو کر رہا ٹھیک سے تو بھی ڈیوریشن نہیں ملے گا آپ کو تو یہ دو کرن ہے ایک اگر بیٹری خراب ہو گئی ہے تو آپ کو جو ہے بیٹری والے کے پاس جانا پڑے گا اس کو بلانا پڑے گا اور بیٹری وہ آ کے دیکھے گا یا تو بہت زیادہ خراب ہو گئی تو بدلی جائے گی اور نہیں تو پھر اس کو ہی صحیح کرے گا اور اگر انورٹر کی چارجنگ خراب ہو گئی ہے تو بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا بیٹری کو تھوڑا آپ جو ہے صاف بھی رکھئے جیسے یہ گندی ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا بریشتے آپ جو ہے صاف بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹری زیادہ گندی نہ ہو اس کو صافتی رکھیں تھوڑا سا بریشتے صاف کر دیں تاکہ جو ہے بیٹری آپ کی جو ہے صحیح چلتی رہے بیٹری کو صاف رکھئے اور جو ہے اس کے ٹرمینل کا دھیان رکھئے یہ دو چیزیں پہلے آپ چیک کر لیجے دو چیزیں جو ہیں ایک یہ اس کے ٹرمینل اور دوسرا پانی یہ دونوں چیزیں پہلے چیک کر کے اگر پانی کم ہے تو پانی ڈال کے اس کو جو ہے چارج کریے ایک دو دن پھر آپ ڈیوریشن دیکھئے اور اگر یہ دونوں چیزیں صحیح کرنے کے بعد بھی آپ کا جو ہے انورٹر صحیح ڈیوریشن نہیں دے رہا تو پھر آپ کو مکینک کو بلانا پڑے گا یا بیٹری والے کو بلانا پڑے گا وہ بیٹری چیک کرے گا اور یا پھر آپ کو جو ہے انورٹر والے مکینک کو بلانا پڑے گا وہ انورٹر چیک کرے گا اس کی چارجنگ چیک کرے گا ایک بہت جروری بات ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے جو ہے ہر مہینے مہینے میں ایک بار کم سے کم جہاں بھی بیٹری انورٹر آپ کے گھر میں لگا ہے کم سے کم مہینے میں ایک بار آپ کو اس کو دیکھنا ہی ہے کہ پانی اس کا جو ہے پانی کا لیول جو ہے پورا ہو اور ساتھ میں جو ہے اس کے ٹرمینل صاف ہو اگر آپ ہر مہینے یہ چیک کرتے رہیں گے تو آپ کی جو ہے بیٹری کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور آپ کو ہمیشہ دیوریشن بھی صحیح ملتا رہے گا اگر آپ ہر مہینے بیٹری انورٹر کو دھیان سے چیک کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو آپ کی بیٹری کم سے کم 6-7 سال 8 سال تو چلے گی ہی اگر وہ اچھی کمپنی کی ہے تو اور جو ہے آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا دیوریشن صحیح ملے گا آج کے ویڈیو میں بس اتتا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ جو ہے لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے دھنیواد جائے ہن